ویلکم بیک ٹوی سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روائنیٹ کا نمبر ون یوٹیوب چینل سمارٹ شاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں روائنیٹ کے طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ دینے والے ہیں ہمارے روائنیٹ کے سبی سی ایس پی کو اور وہ اپڈیٹ ہے ان سی پی آئی کی طرف سے لیکن دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیگا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا ہے آج کی خاص اپڈیٹ ان سی پی آئی کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے روائنیٹ کے جتنے بھی سی ایس پی ہیں ان سبھی سی ایس پی کے لیے یہ اپڈیٹ کافی خاص ہونے والی ہے دوستو ان سی پی آئی کی طرف سے آدھار کارڈ کے ٹرانجیکشن پر ایک نیا نیم لاغو ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں اور وہ نیا نیم یہ ہے کہ اب آپ گرہت کا آدھار کارڈ کے ثرو تیس منٹ میں صرف ایک بار ہی ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسٹومر کا پیسہ ایک بار میں نہیں نکلتا تھا تو آپ بار بار اگھوٹھا لگا کر پیسہ نکالنے کا پریاس کرتے تھے لیکن اب یہ نیم ختم کر دیا گیا ہے آدھار کارڈ کے ثرو تیسکشن کرنے پر اگر ایک بار تیسکشن فیل ہو جاتا ہے یا سکسیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ تیس منٹ کے بعد ہی دوبارہ سے اس کسٹومر کے فنگر کو آپ لگا پائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ آدھار کارڈ کے ثرو تیسکشن کرنے پر اگر کسٹومر کا تیسکشن فیل ہو جاتا ہے لیکن سی ایس پی کنٹینیو بار بار اس کے تیسکشن کرنے کا اٹیمٹ کرتے رہتے تھے جس سے کسٹومر کا بیلنس بھی کٹتا تھا اور بیلنس اس کا سرور میں فس بھی جاتا تھا تو این سی پی آئی نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ جتنے بھی ای ای پی اس دھارک ہیں جتنے بھی ای ای پی اس سنچالک ہیں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ملٹیپل ٹرانجیکشن بھی کرتے تھے اپنے کمیشن کو زیادہ جنرنیٹ کرنے کے چکر میں تو این سی پی آئی نے اس چیز پر بھی روک لگا دی ہے پوری پاوندی لگا دی ہے کہ اب آپ ملٹیپل ٹرانجیکشن بھی نہیں کر پائیں گے راؤن ٹرپنگ بھی نہیں کر پائیں گے لیکن اس نیم کو لانے کا جو سب سے بڑا فائدہ رہے گا کسٹومرز کا وہ یہ رہے گا کہ اب کسٹومرز کا پیسہ بلکل بھی نہیں بھسے گا اگر فستہ بھی ہے تو بہت کم بھسے گا کیونکہ فرسٹ ٹرانجیکشن پر ہی روک لگ جائے گی اس کی فنگر پر آپ دوبارہ سے اس کا تیس منٹ سے پہلے ٹرانجیکشن نہیں کر پائیں گے تو یہ نیا نیم آج کی ڈیٹ میں ستائیس جنبری دو ہیار بائیس کی ڈیٹ میں لاغو ہو چکا ہے سبھی ای پیس کمپنیز پر سبھی ای پیس دھارک پر اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گے اس سے پہلے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کسٹومرز کے اکاؤنٹ میں بیلنس زیادہ ہے لیکن اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی سپوز کسٹومرز نے آپ کی شاپ پر آگر ون تھاؤزن روپیز نکالے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا ریمیننگ بیلنس بتا دیا کہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہے کسٹومرز کو یہ لگتا تھا کہ اب میرے کھاتے میں زیادہ بیلنس تھا تو ایک بار ٹرانجیکشن اور میں کرا لیتا ہوں اور ایک بار پیسہ اور نکالو جسے کہ میری ریکوارمنٹ پوری ہو جائے لیکن اب ایسا نہیں ہو پائے گا اب کسٹومرز کا تیس منٹ سے پہلے آپ دوبارہ سے فنگر نہیں لگا پائیں گے تو انسی پی آئی کا یہ ایک بڑا نیم نکل کر آیا ہے سامنے جو کی سبھی ای پیس کمپنیز پر لاغو ہو چکا ہے جتنے بھی ای پیس سنچالک ہیں ان سبھی پر یہ نیم لاغو ہو چکا ہے کہ اب آپ سیم ٹائم پر ملٹیپل ٹرانجیکشن آدھار کارٹ کی طرح نہیں ہو پائیں گے اسی کے ساتھ ایک جانکاری میں آپ کو اور بتا دوں کہ کافی ساری سی ایس پی ایسے ہیں جو کسٹومرز کے آدھار کارٹ کی طرح ان کا منی سچیٹمنٹ نکال کر کمیشن کو جنریٹ کر لیتے ہیں لیکن اب یہ بھی پوسیبل نہیں ہو پائے گا اگر آپ نے کسی بھی کسٹومر کا پیسہ ویڈرول کرنے سے پہلے اس کا منی سچیٹمنٹ چیک کیا آپ کی کمیشن کو جنریٹ کرنے کے لیے تو پھر دوبارہ سے آپ اس کا پیسہ ویڈرول نہیں کر پائیں گے جس سے کسٹومر کو بھی کافی پریشانی ہوگی اور آپ کو بھی کافی دکت ہوگی کیونکہ پھر کسٹومر آپ کے ہاں سے واپس چلا جائے گا کیونکہ تیس منٹ کے بعد ہی دوبارہ سے فنگر کیپچر ہوگی اس کے بعد ہی اس کا پیسہ نکل پائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کو کافی ستر کھونے کی ضرورت ہے اس پرکار کا کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں ملٹیپل ٹانجیکشن ٹائپ کا تو آپ کو روکنا ہوگا اور اب آپ کو اس نیم کے تحتی چلنا ہوگا انسی پی آئی کے اس نیم کو لاغو کرنے کا سب سے بڑا موٹف یہ ہے آدھار کارٹ کے تھو جتنی بھی ٹانجیکشنز ہوتے تھے ان پر سرور ڈاؤن ہونے کے وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں ٹانجیکشنز فیل ہوتے تھے جس سے کسٹومرز کا پیسہ ہولڈ ہو جاتا تھا سرور پر اس چیز کو دھیان میں رکھ کر انسی پی آئی نے یہ نیم کو لاغو کر دیا ہے کہ اب کسٹومرز کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی آفیس تاری بینکس ایسی ہیں جنہوں نے ابھی بھی ملٹیپل ٹانجیکشن کی پرمیشن دے رکھی ہے جیسے کہ کینرہ بینک ہو گیا ہمارے رونیٹ کے پورٹل کے تھوڑی کینرہ بینک کا بیس ہزار کا ٹانجیکشن ہو جاتا تھا دس دس ہزار کر کے آپ سیم ٹائم میں دو بار میں پیمنٹ نکال سکتے تھے کسٹومرز کی لیکن ابھی ایسا پوسیبل نہیں ہو پائے گا کیونکہ سیم کسٹومر ایک دن کے اندر اگر کینرہ بینک کے اکاؤنٹ سے اگر آدھار کارٹ کی تھوڑ اگر بیس ہزار نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے گیپ کے بعد ہی نکال پائے گا تو اسی بات کو دھیان میں رکھ کر آپ کو آپ کام کرنا ہوگا جس سے کہ آپ کا جو مارجن بنتا ہے آپ کی جو انکم ہوتی ہے آپ کے جو ٹرانجیکشنز ہوتے ہیں ان پر بلکل بھی فرپ نہ پڑے تو دوستو یہ تھی انسی پی کے طرف سے ہمارے رائنٹ کے سبی سی ایس پی کے لیے ایک بڑی اپ ڈیٹ جو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے شیئر کی ہے آئی ہو بھی یہ جانکاری ہے اپ ڈیٹ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو فیلان اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں لیکن ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں